موسیقی صدق اللہ العظیم وعن الحارس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجهاد فی سبیل اللہ نواہو لیمام احمد والیمام الترمزی رحمہم اللہ وعن عبادت ابن السامت رضی اللہ تعالی عنہ قال با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل سمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علينا وعلا ان لا ننازع الامر اہله وعلا ان نقول بالحق اینما کلنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم متفق علیہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور کے نام سے جو چار ورقہ مطبوعہ موجود ہے مدشتہ پانچ دنوں میں ہم نے اس کے چھے صفحات کا مطالعہ کیا ہے اور آج ہمیں اس کے ساتھویں صفحے پر اپنے توجہ مرتقس کرنی ہے سلسلہ کلام کو ذہن میں تعدہ کر لیں کہ پہلے صفحے میں جو بات کہی گئی وہ اولاً نفی کے انداز میں کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ اور اس کے بعد اس بات کے انداز میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ بلکہ وہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے قررہ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو قالب و قائم کرنا چاہتی ہے اس کے بعد تین صفحات میں وہ اہم نکات بیان ہوئے کہ جو دین حق کے غلبے کی صورت میں یا والفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کے نافذ ہونے کی صورت میں ہماری اجتماعی زندگی کے سماجی اور معاشرتی گوشے میں اور سیاسی اور ملی سطح پر اور معاشی اور اقتصادی میدان میں جو تبدیلیاں واقع ہوں گی ان کو گویا کہ اسلام کے ایک انقلابی منشور کا عنوان دے کر ہم نے ان کو چھے چھے نکات کے حوالے سے بیان کیا اور سمجھا اس کے بعد جو اصل سوال تھا وہ یہ کہ یہ اسلامی انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے یا یوں کہیے کہ اسلام کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ اس کتابچے کے دو صفحات پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے جس میں تین مرحلوں پر بات کی گئی ہے سب سے پہلے یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سب دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو وہ نمبر ایک سب سے پہلے خود پورے طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں اور مقبور بھر اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دیں نمبر دو یہ کہ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں نمبر تین یہ کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دیں ہجرت و جہاد اور سم و تاتفی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں اس کے بعد کے جو دو مراحل ہیں اس انقلابی جد و جہد کے ان کا یہاں ذکر میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اس کتابچے کا ساتھوہ صفحہ در حقیقت اس آخری بات کی شرح پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے بیان کی یعنی دوبارہ وہ الفاظ نوٹ کر لیں چھٹے صفحے کی ابتداء میں جو ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل اور دماغ گواہی دے دیں ہجرت و جہاد اور سم و تاتفی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں اس فقرے میں جو دینی استلاحات وارد ہوئی ہیں یہ اصلاح ایک حدیث نبوی سے حاصل کی گئی وہ حدیث نبوی جو ابھی میں نے آپ کو ابتداء میں سنائی امام احمد ابن حنبل بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں اور امام ترمزی نے اسے اپنی جامعے میں لقل کیا ہے اس کے راوی ہیں حضرت حارس اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارس الاشعری یہ اشعری قبیلے کے ایک فرد ہے حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دینا ایک روایت میں اضافی الفاظ بھی ہے مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے یہ گویا کہ ایک اضافی تعقید ہے کہ ویسے تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے گفتئے او گفتئے اللہ بود یا جیسے سورة النجم میں فرمایا لیکن جہاں مزید تعقید کی ضرورت ہو وہاں اس کی وضاحت و صلاحت کر دی جاتی ہے کہ اللہ امرنی بہننا میں جن پانچ باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ در حقیقت اللہ نے مجھے ان پانچ باتوں کا حکم دیا ہے میں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں یہ حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پانچ باتیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا اس حدیث نبی میں ترطیب وار یہ ہے مل جماعات ہے پہلا حکم التظام جماعات جماعات کی شکل میں رہو اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں اگر تو کہیں اسلامی حکومت صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم ہو تو جو اس کا سربراہ ہے اس کے تحت جو نظم قائم ہے یہی نظم جماعات کیو ہے یہی اصل دینی اور ہمارے لیے واجب العطاعت نظم ہے لیکن اگر صحیح اسلامی نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کہ اجتماعی یہ دو جوج کرنی پڑے گی اور ہم اصل میں اس کتابچے میں اسی صورت حال کا بطالہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو اب لوگوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کسی جماعاتی نظم میں منسلک ہو کر یہ جو پہلا حکم ہے ان پانچ میں سے ان کے اوپر اس حکم پر عمل پیرا بالجماعہ اس کے بعد کے دو الفاظ در حقیقت اس جماعات کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں وَالسَّمِعِ وَالطَّعَتِ اس میں سمع وطاعت کا نظام ہونا چاہیے یہ ہم درہ وضاحت سے ابھی بعد میں پڑھیں گے اور بقیہ دو الفاظ یا دو حکم وہ اس نہج اور طریقِ کار اور اس مقصد کو واضح کر رہے ہیں جس کے لیے یہ جماعات درکار ہے اور اس کے لیے ایک منفی اسلوب اختیار کیا گیا ہجرت اور ایک مصمت ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ تو یہ پانچ الفاظ ہیں ہم سب سے پہلے ساتھیں صفحے پر ان کی جو مختصر تشریح ہے اس کا متعادہ کریں گے اور مزید اس کی کچھ وضاحت بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا نمبر ایک ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے ہجرت کا آغاز ترکِ معاصی سے ہو جاتا ہے یہ ایک حدیث نبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایو الحجرتِ افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سب سے عالی ہجرت کونسی ہے تو نوٹ کیجئے یہ الفاظ اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ان تہ جورا ما کرےہ ربک کہ تم چھوڑ دو ترک کر دو لا تعلق اختیار کر لو ہر اس شئے سے جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہجرت صرف ترک مکان یا ترک وطن ہی کا نام نہیں ہے بلکہ ترک وطن جو ہے یہ تو اس کی چوٹی ہے اس کا ذروہ سنام ہے علامہ اقبال کا بلکہ مجھے ایک مصرہ یاد آ رہا ہے کہ ہے ترک وطن سنتِ محبوبِ الٰہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی وطنیت کے عنوان سے جو ان کی نظم ہے بانگے درابے جس میں انہوں نے جدید نیشنلزم جو ایک فلسفہ ہے ایک نظریہ ہے وطنیت کے عنوان سے انہوں نے اس کی نفی کی ہے بزمت کی ہے اور اسلام کی روح سے اسے شرک قرار دیا ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اسی نظم میں یہ مصرہ بھی ہے ہے ترک وطن سنتِ محبوبِ الٰہی صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً یہ اللہ کے دین کے لیے کسی وقت گھر بار وطن کو چھوڑ کر انسان کہیں ہجرت اختیار کرتا ہے تو یہ ہجرت کی آلات اور بلند ترین شکل ہے لیکن ذہنوں میں تصور یہ بیٹھ گیا کہ شاید ہجرت اسی کا نام ہے در حقیقت اس پورے تصور کو سامنے لانے کے لیے کہ کہاں سے کہاں تک یہ ہجرت کا معاملہ ہے آغاز کہاں سے ہو گیا جب بھی انسان نے اللہ کے جناب میں توبہ کی اور ترک معاصی کا ایک عاثم کر لیا اور یہ تیہ کر لیا کہ اللہ جو چیز بھی تجھے پسند نہیں ہے میں چھوڑ دوں تو گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گئے ایل ہجرت افضلو یا رسول اللہ جواب ان ارشاد فرمایا گیا انتہ جورا ما کرے ہا ربک البتہ یہ آگے جو الفاظ ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ان کو پڑھئے البتہ دل میں یہ نیت رکھنی ضروری ہے کہ اگر کبھی غلبہ دین حق کی جد و جہت میں ضروری ہوا تو اہل و عیال گھر بار اور ملک و وطن سے بھی ہجرت اختیار کر لوں گا یہ نیت ضروری ہے بندہ مومن کے لئے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے تو آدمی پہلے سے ذہن ان اس کے لئے تیار ہو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جد و جہت اس نہج پر ہوگی تو وہ مرحلہ آ کر رہے گا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے دل میں نیت رکھنا ضروری ہے تو ہجرت یہاں سے شروع ہو کر اور وہاں تک ہے اسی طریقے سے اب جہاد پر بھول کیجئے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہوتا یہ بھی ایک حدیث نبوی ہے آپ سے سوال کیا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جہاد سب سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا ان تجاہدہ نفسک فی طاعت اللہ کہ تم کشمکش کرو تم جد و جہد کرو اپنے نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت کے لئے یعنی جب اب دیکھئے کس طرح گہرہ تعلق حجرت و جہاد کے درمیان ہے اس لئے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ سلبی اور اس باتی پہلو ہے ایک ہی حقیقت کے مجھے معلوم ہے کہ فلانشہ حرام ہے فلانشہ اللہ کو پسند نہیں ہے میں عظم کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں گا لیکن میرے نفس کو وہ مرغوب ہیں میرا نفس اس کی طرف شریف رغبت رکھتا ہے تو اب لازم ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف یہ دو جبت کروں اسے دباؤں جیسے کہ آخری پارے میں فرمایا گیا اما من خاف مقام ربہی ونہن نفس عنی الہوہ وہ شخص جو اپنے نفس کے حضور میں حاضری کے خیال سے ڈرتا رہا کانپتا رہا لرستا رہا کہ ایک دن وہاں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا بجائے اس کے کہ وہ نفس کا غلام بگتا اس نے نفس کو اپنی غلامی میں رکھا اپنے کنٹرول میں رکھا اپنے ضبط میں رکھا یہ وہ شخص ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ملے گی تو بالکل اسی طریقے سے حضرت و جہاد گویا کہ ایک ہی نقطے سے شروع ہو گئے کہ ایک عظم ہم نے کیا کہ فلانش ہے حرام ہے اللہ کو ناپسند ہے اس کو ترک کرنا ہے اسی لمحے ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو اس کی طرف رخمت رکھتا ہے یہ مال حرام ہے لیکن میرے نفس کو مرغوب ہے محبوب ہے لہذا کشمہ کا شروع ہو جائے گی یا صحیح معنی میں کشا کا شروع ہو جائے گی کہ نفس اس طرف کھیچے گا اور آپ اسے باز رکھنے کی کوشش کریں گے اس کی لگام کھیچنے کی کوشش کریں گے یہاں سے جہاد شروع ہو گئے تو ہجرت و جہاد در حقیقت ایک ہی فینامینا کے ایک ہی فینامینا کے دو ایسپیکس ہیں ایک ہی عمل ہے جس کا منفی پہلو ہجرت ہے اور مصبت پہلو جہاد ہے البتہ اس ایک نقطے سے یہ دو شاخیں اب جو شروع ہو گئیں تو جو ان کا ارتقائی مقام ہے جو بلند ترین مقام ہے وہ ہجرت کیا ہے کسی وقت غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اہل و عیال گھر بار اور اپنے وطن کو وطن کی سرزمین سب کو پیاری ہوتی ہے آبا و اجداد وہاں مدفون ہوتے ہیں اس کی فضاؤں سے معلوسیت ہوتی ہے اس کو ترک کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے لیے ترک وطن اسی طریقے سے جہاد کے بہت سے براہل ہو چنانچہ یہاں پڑھئے تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اب یہاں دو چیزیں آگئے ہیں جیسا کہ ہمارے سامنے فرائز دینی کے ایک جامع تصور کی ایک شکل موجود ہے کہ پہلا لیول ہے خود اللہ کا بندہ بننا تو جہاد وہی سے شروع ہوگا مجاہدہ معن نفس ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں دوسری حدیث اور ڈوٹ کر لی حضور نے فرمایا المجاہدو منجاہدہ نفس مجاہد تو اصل میں وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے تو یہاں سے جہاد شروع ہو گیا اب اگلی منزل کیا ہے فرائز دینی کی یا اس انقلابی عمل کی اس میں ہم نے دعوت و تبلیغ نہین المنکر باللسان یہ دونوں الفاظ ہم مانی بن گئے دعوت و تبلیغ کہیں یا عمر بالمعروف اور نہین المنکر باللسان زبان سے قلم سے ذرائع ابلاغ سے نیکی کی تلقین نیکی کی اشعاط بدی کو روکنا بدی کی مذہبت بدی سے لوگوں کو رکنے کا مشورہ دینا ترغیب دلانا اس کے لئے وقت لگے گا اس کے لئے جان کھپے گی اس کے لئے صلاحیتیں لگے گی اس کے لئے پیسہ صرف ہوگا آپ اگر وقت بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی پیسہ ہی ہے time is money وہی وقت لگا کر آپ پیسہ کماتے ہیں لہذا جس شخص نے وقت لگایا اس نے گویا کہ پیسہ صرف کیا جو شخص پیسہ صرف کر رہا ہے گویا کہ وہ وقت صرف کر رہا ہے اس لئے کہ وہ پیسہ اس نے وقت صرف کر کے کمائے تھا یا وہی پیسہ وہ خرچ کر کے کسی اور شخص کے وقت اور اس کی صلاحیت کو خرید سکتا ہے تو آج کے دور میں تو یہ دونوں چیزیں بلکل انٹرچینجبل ہو گئی ہیں ان کو ایک دوسرے کی جگہ رکھ سکتے ہیں نفس اور مال ایک ہی حقیقت کہ یہ بھی دو رخ ہیں کہ جو آپ میں صلاحیتیں ہیں قوتیں ہیں جو استعدادات ہیں جو کام کرنے کی قوت ہے اسی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں پیسے میں اور پیسے کے دریئے سے آپ دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسروں کا وقت خرید سکتے ہیں تو اس جان اور مال کا کھپانا لازمی ہو جائے گا اولاً دعوت و تبلیغ یا امر بالمعروف اور نہیں ان انگن کر باللسان اور بالقلم کے ذریعے سے اس کے لئے دعوت اور تبلیغ کے لئے وقت لگے گا جان کھپے گی صلاحیتیں صرف ہوگی اور پیسہ لگے گا تیسری منزل ہے قامت دین کے جدو جو جس کے لئے ہم ساری گفتگو کرنا ہیں اس میں تو وہ مراحل بھی آئیں گے کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا یہاں آ کر جہاد جو ہے وہ پھر قتال فی سبیل اللہ کے شکل اختیار کر لیتا ہے چنانچہ جس طرح ہجرت کا ضربہ سنام ہے ترک وطن اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا ضربہ سنام اس کی چوٹی کیا ہے قتال فی سبیل اللہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہجرت کے زمن میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شروع تو وہ ہو گئی اس سے ترک معاصی سے شروع ہو گئی انتہ جرا ما کرے ربک یہاں سے ہجرت کا آغاز ہو گیا اسی طریقے سے جہاد کا آغاز ہو گیا انتو جاہدہ نفسہ کا فی طاعت اللہ لیکن ہجرت کی چوٹی وہ ہے اور جہاد بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر قتال فی سبیل اللہ تک پہنچتا ہے جو اس کا ذروع سنام ہے تو جس طرح وہاں پر آغاز کرتے ہی نیت رکھنی ضروری ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ترک وطن کریں اللہ کے دین کے لئے اسی طرح یہاں مجاہدہ مان نفس کے ساتھ ہی اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے بلکہ نیت نہیں خواہش ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ عَلُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمْ مَعْهُيَا سُمْ مَعْهُيَا میری شریف خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت نصیب ہو یہ سعادت حاصل ہو پھر مجھے زندہ کیا جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے تو یہ اگر اسوے رسول ہمارے پیش نظر ہو تو معلوم ہوا کہ یہی اگر تمنہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر زندگی نہیں بسر کرنا ہے اس کے لئے ہر شخص کو اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ واقعیتاً یہ عرضو ہے یا نہیں اور یہ حدیث بھی سریح ہے حضور نے فرمایا مم ماتا جو مسلمان مرہا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ اس کے دل میں یہ عرضو ہی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور حطبہ شہادت حاصل کرے فقد ماتا لاشعبت من النفاق تو ایسا شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں مرا اللہم ربنا لا تدعلنا منہو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی البتہ دل میں یہ عرضو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا محاصل تو حجرت و جہاد جو اصل مقصود ہیں جماعت اور سمع وطاعت کے یوں سمجھئے کہ آپ اگر ایک وی کی شکل اپنے ذہن میں بنائے تو وی کے جو دو بازو جڑے ہوئے ہیں جہاں یہ ہے جماعت جماعت سے دو بازو اوپر چلے سمع وطاعت ایک پر لکھ دیجئے سمع دوسرے پر طاعت پھر اوپر ٹاپ دونوں کا جو ہے ہجرت اور جہاد جماعت سے سمع وطاعت کا نظام وجود میں آئے اور سمع وطاعت کا مقصود کیا ہے ہجرت اور جہاد اور اس سب کی منزل کیا ہے غلبہ دین حق لیزہرہو علا دین کل لہی اور جس کا اصل حاصل کیا ہے کہ وہ نظام میں عدل و قسط عملا نافذ ہو جائے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمائے تو اب آئیے تیسری اسطلاح ہے سمع وطاعت گویا کہ ہم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ہجرت اور جہاد کے عمل کو کما حقہو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام جماعت ہو جو سمع وطاعت کی کیفیات کا حامل ہو یہ سمع وطاعت کیا ہے سم وطاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا یہ جو دو حصے ہیں اس کے ان میں سے بسا اوقات تھیال ہوتا ہے کہ سمع کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے اصل شہر تو اطاعت ہے اتنی اہمیت کے ساتھ لفظ سمع اس میں کیوں لائے گیا کہ سنو اور اطاعت کرو قرآن مجید میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا یاد کرو اے مسلمانو جب ترد تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا یا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے سمعنا وَاتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ آخری سے پہلی ہے آمن الرسول بِمَعْوزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ کُلُّ نَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ اسی طرح سورہ تغابر نے فرمایا اس کے آخری حصے میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لَيْا اَنفُسِكُمْ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعات میں ہے جتنا بھی ممکن ہے زیادہ سے زیادہ تقوی اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اپنے جان اور وال کو کھپاؤ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں جان سے زیادہ پیاری شہ تو کوئی نہیں اس کو بھی لگاؤ اللہ کی راہ مال محبوب ہے اسے بھی صرف کرو اللہ کی راہ انفِقُوا خیر اللہ انفُسِكُمْ یہی تمہارے لئے بہتر ہے تو اب یہاں بھی سم وطاعت یہ میں نے واضح کیا کہ سم وطاعت ایک استلاح ہے قرآن مجید کی جیسے امر بالمعروف اور نہیر المنکر یہ بھی ایک وحدت ہے انسیپریبل اورگینک ہول یہ ایک حیاتیاتی وحدت ہے جس کے دو حیثوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سم وطاعت ایک استلاح ہے اور یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے پہلی بات در حقیقت اجتماعی نظم سے وابستہ رہنے ہی سے سمع کا حق ادا ہو سکتا ہے ایک جماعتی نظام ہے فرض کرت کیجئے کہ اس کے ساتھ دو لاکھ افراد وابستہ ہیں اب کوئی حکم امیر کو دینا ہے وہ دو لاکھ افراد کو ایک ایک کو فردن فردن وہ حکم نہیں پہنچا سکتا یہ جماعتی نظام کا چینل ہے جس کے تھرو یہ حکم جو ہے پاس ہوگا یہ منتقل ہوگا اگر آپ اس نظام سے وابستہ نہیں ہیں تو گلنک ٹوٹ گیا اب سما کا حق آپ تک ادا ہی نہیں ہوا آپ نے سنا ہی نہیں لہٰذا طاعت کا سوالی پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اقبال کا ایک بس طرح یاد آ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ جب تک آپ اس نظام کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے ایک رفیق ہے کہیں پر اس کا ایک پتہ ہمارے پاس ہے منفرد رفیق تھا وہ کہیں منتقل ہو کر چلا گیا اس نے اچلائی نہیں دی ٹوٹ گیا وہ نظام سے وہ ایک ایسا پتہ ہے کہ جو اب درخ سے کٹ گیا اب کوئی بات اگر ہے تو کیسے اس تک پہنچائی جائے گی کیسے اسے معلوم ہو وہ تو ایسے پتہ کے معنید ہے کہ جو درخت سے علیہ دا ہو چکا ہے ایک پتہ کتنا ہی دور ہو جڑ سے لیکن جڑ سے جو بھی غزہ مل رہی ہے زمین سے وہ ایک ایک پتہ تک پہنچ رہی ہے بشرتے کہ وہ پتہ جو ہے درخت کے ساتھ جڑا ہماری ہے جب یہ جوڑ ختم ہو گیا تو اب وہ تعلق منقطع ہو گیا اسی لئے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ یہ پیوستگی جو ہے یہ ہے در حقیقت وسمعو سنو سننے کے لئے لازم ہے کہ جو بھی وہ چینلز ہیں تنظیمی جو بھی رابطے اور واسطے ہیں ان کے ساتھ آپ نے آپ کو پیوستہ رکھے انسان پورے طریقے سے بندھا رکھے تب ہی سما کا حق ادا ہوگا اور اس کے بعد طاعت کا مرحلہ آئے گا سمای نہیں تو طاعت کیسے ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ سم و طاعت یہ ایک وحدت کی حیثیت سے جب آتی ہے تو اس میں سم و طاعت کی ایک کیسیت ہے کہ جو پیش نظر ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات سنی سمجھ میں آگئی تو آپ نے مان لی سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں مانی تو یہ معلوم ہوا کہ سم و طاعت کے درمیان ایک اور شئے آگئی ہے وہ آپ کی سمجھ ہے سم و طاعت در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی وقفہ درمیان میں کوئی فصل اور بردن سنو اور اطاعت کرو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لسن ہے جو بے یہ نہیں کہ اب جو سنا ہے اس پر سمجھو غور کرو غور کر کے اس کا نتیجہ نکالو نتیجہ نکال کے پھر دیکھو اس میں سے کتنا حصہ قابل قبول ہے کتنا قابل رد ہے تو پھر تو گویا کہ آپ اپنا ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں اب جو بات آپ مان رہے ہیں وہ اپنی بات مان رہے ہیں یہ در حقیقت اس نظم کا تقاضی پورا نہیں کر رہے ہیں جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی در حقیقت اس لیے نہیں مانے کہ وہ اللہ کے حکم ہیں بلکہ اس لیے مانے کہ وہ ہمارے نفس کو پسند ہیں گویا کہ ویٹو جو ہے وہ ہمارے نفس کے پاس ہے یہ حکم بھی اللہ کا ہے یہ حکم بھی اللہ کا ہے یہ میں نے مان لیا یہ میں نے نہیں مانا یہ مانا تو کیوں مانا کہ میرے نفس نے اوکے کر دیا وہ اہد ٹھیک ہے مان لو جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ میرے نفس نے اس کو بھی جو کر دیا دونوں حالتوں میں اصل اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے اللہ کی نہیں ہو رہی ہے گویا کہ ظاہرہ تو ہم نے کچھ باتیں اللہ کی مانی اور کچھ اپنے نفس کی مانی حقیقتاً ساری باتیں اپنے نفس کی مانی اس تجدیہ کی بڑی ضرورت ہے یہی کیفیت سموطعات کی اسطلاح میں سنو اور اطلاف کن البتہ ایک فرق آ جائے گا وہ آگے آ رہا ہے سموطعات سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چونوں چرہ عمل کرنا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو غیر مشروط ہے یہ جو کیفیت میں نے ابھی بیان کی ہے یہ کیفیت ہمارے نظم کی نہیں ہے کسی جماعت کے نظم کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی یہ تو میں نے سموطعات کا مفہوم بیان کیا ہے بتماموں کا مال یہ مفہوم پورا ہوں گا کہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بات وہاں غیر مشروط ہے اطلاف جو حکم اللہ دے جو اللہ کے رسول دے تو وہاں تو کیفیت وہی ہوگی سموطعات کے لفظ کو جب اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہم استعمال کریں گے تو بیعے نہیں اسی کیفیت سے ہوں گے سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے پسند آئے تب بھی عمل کرنا ہے پسند نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے ماننی ہے تو کلیتاً بتمام و کمال تو یہ کیفیت صرف ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے سلسلے البتہ آگے چلیے لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فِلْمَعْرُوفِ کی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ سمعطاعت فِلْمَعْرُوفِ معروف سے براد کیا ہے وہ شید جو کتاب و سنت کی روح سے حرام نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ ہے قطعی دائمی غیر مبدل لیکن اس دائرے کے اندر اندر ہوگی سمعطاعت ف خواہ اسلامی ریاست ہو تو جو عالی ترین اسلامی ریاست تھی بہترین کامل ترین ثلافت راشدہ اس کا بھی اصول یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اطاعت فِلْمَعْرُوفِ تھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اطاعت وہ واجب الاطاعت نہیں تھی واجب التسلیم نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے اب یہ سیدھے اور ٹیڑھے کا میعار کیا ہے یہ کتاب و سنت اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا یہی معاملہ آگے چلے گا البتہ یہاں اب ایک بات کی وضاحت کر لی جائیں کہ یہ شئے بلکل مختلف ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں اور یہ بلکل مختلف ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یا نہیں ان دو کو بلکل علیہ دا کر لینا چاہیے عام طور پر گڑمڈ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں میری ایک رائے ہے ایک تدبیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تدبیر مناسب نہیں ہے یہ تدبیر مناسب ہے یہ کام اس طور سے کیا جائے تو صحیح ہے اس طور سے کیا جائے تو کامیابی نہیں ہوگی یہ ایک رائے ہے ہمارے ذہن اور فکر کی اپنی ایک اوپچ ہے اپنی ایک سوچ ہے اپنا ایک انداز ہے زابیہ نگاہ ہے اس کو اس میں نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ فی المعروف میں صرف یہ شے آئے گی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے بیعت اقبائی ثانیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے لی تھی حجرت سے کچھ عرصے قبل تقریباً ایک سال قبل اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ ہیں کہ جو میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں اور جو ان کے بعد میں تھوڑی سی میں وضاحت بھی کروں گا وہ تو ہیں متفقن علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان الفاظ کو روایت کیا وہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں البتہ امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں جو وہ حصہ ہے کہ کہ ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ جو بھی صاحبِ امر ہوں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں تو اس میں ایک اضافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وضاحت کر دی گئی تھی جو امام مسلم کی روایت میں تو ہے بخاری کی روایت میں نہیں ہے وہ وضاحت یہ ہے کہ اِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْحَانًا اِلَّا یہ کہ تم صریح کفر کی بات دیکھو کفرِ بَوَاح یعنی کتاب و سنت کے صریحاً خلاف تعویل میں جا کر نہیں تشریح میں نہیں کہ ایک آیت کی تشریح اگر دسترہ ہو سکتی ہے تو اس میں سے آپ کی رائی یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے اور اس کی خلاف میں بات جا ہے نہیں کھلا بکھلا سراحتِ نس جو ہے اس کے خلاف جا رہی یہ بات اِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْحَان تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی واضح دلیل موجود ہو تب تم کہہ سکتے ہو لا سمع ولا تا اس حکم کی ہم اطاعت نہیں کریں گے اس لیے کہ اس حکم تو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ واضح طور پر اللہ کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو پہلی بات تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے بلکہ یہ کہ یہاں پہ اگر لیمٹ ہو رہا ہے معاملہ تو فیل معروف کے ساتھ ہے اور معروف کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو آگے جو معاملہ ہے کہ ہماری ذاتی پسند ہے ہماری ذاتی رائے ہیں کسی اقدام یا کسی تدبیر کے زمن میں ہماری اپنی ایک ترجیح ہے اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ پھر خلاف ہو جائے گا سمجھ وطاعت فیل معروف کے اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ مزید اس حدیث کے جب لفظی طور پر میں وضاحت کروں گا تو یہاں پھر پڑھ لیجئے سمجھ وطاعت سے مراد ہے حکم سننا اس پر بے چونو چرا عمل کرنا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فیل معروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے یعنی یہ کہ اس کا حکم اللہ اس کے رسول کے کسی واضح اور سریح حکم کے خلاف نہ ہو میں نے وہ الفاظ بھی سنا دیئے ہیں مسلم شریف کی روایت کے البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی یعنی یہ اس چیز کو یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اب اندھے بہرے ہو کر اس کا حکم ماننا ہے اس پر چلنا ہے اپنی کوئی رائے دینی ہی نہیں ہے باہمی مشاورت کا مسئلہ آ لیتا ہے عمراء کو حکم ہے کہ وہ مشورے سے کام لیں خود حضور کو حکم دیا گیا شاویر ہم فیلام آپ مشورہ کر لیا کریں یہ دوسری بات ہے کہ مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار کس کے ہاتھ میں آیا گنتی کی منیات پر تے ہوگا یا یہ ہے کہ مشورے کے بعد معاملہ صاحب عمر کے حوالے کیا جائے کہ وہ جو چاہے جو اس کی ثواب دید ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے یہ ایک علیہ دا بات ہے باہمی مشاورت جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی جو نہائی ضروری اور لازمی ہے یہ حصہ بھی آ جائے گا اس حدیث کی وضاحت میں اب آئیے آخری لفظ بیعت بیعت ایک معاہدہ ہے اصل میں یہ بنا ہے بیعت سے خرید و فروخت آپ نے کوئی شے دی اور کوئی لے لی مبادلہ کیا اشیاء کا یا ایک طرف اب کرنسی کا تصور ہے آپ نے کچھ پیسے دی یا کوئی شے آپ نے لے لی پچھلے زمانے میں کرنسی کا تصور جب نہیں تھا تو مبادلہ اشیاء ہوتا تھا بارٹر ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی چیز دے دی اور کوئی چیز لے لی یہ بیعہ ہے اور قرآن زمانے سے ایک رواد چلا رہا ہے کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ اب بات پکی ہو گئی فائنل تو ہاتھ ملاتے تھے ہینڈ شیک ہوتا تھا مسافہ ہوتا تھا ہاتھ میں ہاتھ دے کر اب بات پوری اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ سودے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ رد و قضا چلتی رہتی ہے اتنے پیسے نہیں اتنے اس طرح نہیں اس طرح لیکن یہ کہ جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تو آپ فائنل ہو گیا اب بائنڈنگ ہے یہ اس چیز کو شریعت نے شریعت کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی اسطلاحات جو ہے وہ اخص کی ہے اس ماحول سے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا جو الفاظ وہاں موجود تھے ان الفاظ کو پکنچوز کیا ہے اس نے اور ان الفاظ کو چن کر پھر ان میں اپنا ایک مفہوم جو ہے اضافی داخل کر کے انہیں اسطلاح بنا دیا تو بیع سے مبایعت یا بیعت کا نفذ بنا ہے کسی بھی معاہدے کے وقت ہو سکتا ہے کہ ہینڈشیک جو ہے یہ گویا کہ اس کی ایک پختگی کی علامت کے طور پر مصافہ کیا جائے تو بیعت در حقیقت ایک معاہدہ اور میں نے جو آیت آج آپ کو سنائی تھی یہ ہے بیع سے بیعت تک کا سفر آیت لمبی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں اہلِ ایمان سے ان کے مال بھی ان کی جانے بھی بعوز جنت کے کہ جو ان کے لیے اللہ نے تیہ کر دی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ لَهُمْ استحقاق اور تملیق کے لیے کہ یہ ہے بیع و شرع جو ہوئی ہے یہ ہے اصل شہ بیعت کی جو آگے چلے گی اس کو فرمایا گیا آیت کے آخر میں آیت طویل ہے اس کا درس دینا اس وقت جو ہے پیش نظر نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آخر میں فرمایا فَسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهُمْ پس خوشیہ مناؤ اپنے اس بیع پر اپنے اس صعودے پر جس کو کہ تم نے باہم تیہ کیا ہے مبایعت باب مفعلہ آگیا مبایعت باب مفعلہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے مباحثہ دو فریقوں کے درمیان ہوگا مقابلہ دو افراد یا دو گروہوں یا دو فوجوں کے درمیان ہوگا مقالمہ ایک آدمی نہیں کر سکتا دو آدمی ہوں گے تو مقالمہ چلے گا مقاتلہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو قطعی تردنے کے لیے آئیں گے تو مبایعت دو فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے ایک فریق اللہ ہے اور ایک فریق بندہ ہے بندہ مومن بندہ مومن نے جان اور مال اللہ کے حوالے کی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا یہ ہے بیعت کی اصل البتہ وہ جان اور مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اب اس کو سرف کیا جائے گا کسی نظم جماعت کے تحت ہر شخص اپنی مرضی سے سرف کرے گا تو تو بے نتیجہ ہو جائے گا معاملہ وہ تو مشروم گروہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو اس طریقے سے بغیر کسی نظم کے بغیر کسی ڈسپلین کے جان اور مال ہر شخص اپنی ثواب دید سے خرچ کر رہا ہے تو اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا ایک نظم کے تحت لاکر اس جان اور مال کو کھپانا ہے یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اس سرمایے کو کسی نظم کے ساتھ ڈسپلین کے ساتھ کسی منصوبہ بندی کے تحت سرف کیا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگا لہذا کسی شخص کے ہاتھ پر اب بیعت ہو گی یہ شخص اولاں کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیعہ ہوئی اللہ سے اور بیعت کی گئی محمد الرسول اللہ سے یہی وجہ ہے کہ سورہ فتح میں اس کی آیت نمبر دس ہے تو ظاہر کر دیا گیا صراحت کے ساتھ کہ اس میں تین فریق ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں مبایعت اللہ سے ہے وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آیا فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمْ بِهُ اب یہاں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ یہ جو ہینڈشیک کر رہے ہیں آپ سے بیعت کرتے ہوئے ایک ہاتھ آپ کا ہے ایک ہاتھ بیعت کرنے والے کا ہے ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے غیر مرئی ہے وہ انوزیبل ہے نظر نہیں آرہا لیکن تیسرا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ یہ ہے در حقیقت وہ بیعت کہ جو کی جاتی ہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جد و جہود حجرت و جہاد کا جو ہمیں معاملہ کرنا ہے اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے اس نظم جماعت کے لیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئی بیعت اللہ سے کی گئی بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوئی اسی طرح اب کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کی جائے گی فرق صرف کیا ہے وہ بیعت مطلق تھی جو حکم دے ماننا پڑے گا اور اس کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ فی المعروف کی قید کے ساتھ ہوگی اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے تو پڑھ لیجیس کو بیعت ایک معاہدہ ہے جس کی بہت سی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف صالحین سے منقول و معصور ہیں حضور سے بھی بہت سی بیعتیں ہیں مثلا حضور سے ایک بیعت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی سے آپ نے بیعت کی علا نسحن لکل لے مسلمن کہ مجھ سے ایک بیعت کرو معاہدہ کرو ہر مسلمان کی خیر خواہی کروگے یہ بیعت ہوگئے بیعت اسلام پر بھی ہوئی کوئی صاحب مکہ میں باہر سے آئے مکہ والوں سے کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے اسلام کی بیعت لی ہو ثبوت نہیں ہے اگرچہ ایک اصول ذہن میں دیکھئے کسی شئے کا عدم ذکر اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہے یعنی کسی شئے کا مذکور نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شئے ہوئی ہی نہیں ہو سکتا اس کا ذکر نہ ہوا ہوئی ہو لیکن بہرحال مذکور نہیں ہے کہ آپ نے مکہ میں جو لوگ ایمان لائے ان سے بیعت ایمان یا بیعت اسلام لی ہو البتہ باہر سے جو آتے تھے وہ جب اسلام لاتے تھے تو ثابت ہے کہ حضور بیعت لیتے تھے وہ بیعت اسلام ہے گویا کہ محض اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا اسلام لانا ہے تو حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر جب کسی شخص نے یہ کلمہ ادا کیا اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بیعت اسلام ہوگئے اسی طریقے سے جب آپ نے جس کو ہم بیعتِ نزوان کہتے ہیں سلحہ حدیبیہ سے قبل جو بیعت ہوئی ہے اس کے لئے عنوان ہے بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ لفرہ کہ وہ بیعت کس بات کی تھی ہم سب اپنی جانے یہاں دے دیں گے کوئی پیٹ دکھا کر نہیں جائے گا تو دو الفاظ آتے ہیں یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے ہم بھاگیں گے نہیں میدان سے یا یہ کہ یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم سب اپنی جانے دے دیں گے یہ بیعت ہو رہی ہے اس کا نام بیعتِ نزوان لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ اللہ راضی ہو گیا اہلِ ایمان سے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ بیعتیں مختلف ہیں جو حضور سے منقول ہیں پھر بیعتِ خلافت ہوئی کوئی خلیفہِ راشد ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے سموطعات کی بیعت سموطعات فی المعروف آپ کا حکم سنیں گے مانیں گے پھر ایک بیعت ہمارے ہاں شروع ہوئی جب تنزل ہوا ہمارا آغاز ہو گیا تنزل کا کہ دینی قیادت اور ہو گئی روحانی اور دینی قیادت اور سیاسی اور حکومت کی قیادت اور ہو گئی اب خلفاءِ بنو میا خلفاءِ بنو عباس سلاتین یہ جو آئے اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس ان کو اپنا دینی رہنماء تو نہیں مانتے تھے حکومت کا سربراہ ہے سیاسی رہنماء ہے تو اب دو بیعتیں شروع ہو گئی ایک بیعت ہوئی حکومت کی اور ایک بیعت ہوئی ان اللہ کے نیک بندوں سے بیعت کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے دین کے بارے میں رہنمائی کریں گے آپ بتائیں گے آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہے آپ کے خلوص اور اخلاص پر ہمیں اعتماد ہے تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے آپ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلا یہ بیعتِ ارشاد یا بیعتِ سلوک جو ہمارے ہاں مختلف سلاسل ہیں جو جس کی بیعتیں چل رہی ہیں لہذا یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا اس بیعتِ جہاد سے بیعتِ ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدہ جدہ بھی ہو سکتی ہیں اور یخ جا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیعتِ ارشاد میں کسی اور مذرگ سے منسلک ہو جائے اور بیعتِ جہاد میں جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے زمانے کے تقاضوں کو یہ زیادہ جانتا ہے زمانے کے حالات سے یہ زیادہ واقف ہے یہ صلاحیت جو اس میدان میں درکار ہے اس سے یہ شخص زیادہ مسلح ہے پھر یہ کہ اس کے خلوص و اخلاص پر بھی دل اور دماغ گواہی دے دیں تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے گی وہ بیعتِ جہاد ہوئی ان چار اسطلاحات کی وضاحت کے بعد اب درہ نوٹ کر لیجئے ہم نے تنظیمِ اسلامی کے لئے ابتداءً اسی حدیث پر ممنی الفاظ بیعت کے اختیار کیے تھے کہ ایک شخص امیرِ تنظیمِ اسلامی سے بیعت کرتا تھا ابایعو کا الاسمع وطاعت فی المعروف والہجرتِ والجہاد فی سبیل اللہ وہی حدیث حارثِ عشری رضی اللہ تعالیٰ اسے جو منقول ہے کہ انی آمورکم بخمسن بالجماعاتِ والسمع والطاعتِ والحجرتِ والجہاد فی سبیل اللہ اس میں سے لفظِ جماعات تو اس لئے نکال دیا گیا کہ جماعات کی تنظیم ہی کے لئے تو ہم یہ بیعت کر رہے ہیں اس تنظیم کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں لہذا الفاظ کیا تھے ابایعو کا الاسمع وطاعت فی المعروف والحجرتِ والجہاد فی سبیل اللہ لیکن بعد میں ایک بات صاحب نے یہ آئی نمبر تو ایک تو یہ کہ ان معنی ان الفاظ کے ساتھ کوئی بیعت جو ہے حضور سے ثابت نہیں یہ تو ہم نے اس حدیث سے الفاظ اخص کیے ہیں لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی موقع پر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حضور سے بیعت ثابت نہیں تھی نمبر دو یہ کہ اس میں ایک مغالطے کا امکان تھا اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کا جو عام تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کا وہ پورے اس کے مراحل کہ جو ابتدا سے لے کر اور ذروت السلام جو ہے اس کی چوٹی اس کے درمیانی درجے ذہن میں رہے نہیں تو نتیجتاً عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ جنگ کی یا قتال فی سبیل اللہ کی بیعت ہو گئی یہ اس کے اندر ایک جو ابھی اس وقت کے مفاہیم ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ جو اصل مفاہیم ہیں ان تمام مختلف اسطلاحات کے وہ اپنی صحت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر رائج ہو جائیں قائم ہو جائیں لیکن ابھی اس میں بخت لگے گا تو چونکہ اس وقت ایک مغالطہ عام طور پر یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ قتال تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فوری طور پر کسی بغاوت کے لیے اور کسی قتال فی سبیل اللہ کے لیے بیعت کی جا رہی ہے تو ہم نے ایک امپروومنٹ کی ہے اور ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے اب الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جو از اول تا آخر متفق علیہ روایت کے اندر موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا وہ فی المعروف ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا دیکھئے یہ اقدر رفاقہ لتنظیم الاسلامی اس کا جو متن ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا اس کو یوں سمجھئے کہ اب ہم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ہے چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو یہ ایک طرح کی تجدید ہے تذکیر ہے یاد دہانی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول بلکہ الفاظ ہم نے لیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے نقطہ آغاز نمبر دو استغفر اللہ ربی من کل زمین سابقہ زندگی میں جو بھی کتاہیاں ہوئیں جو گناہ ہوئے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ان تمام گناہوں پر و اطوب الیہ توبت النسوحہ اور اس کی جناب میں میں رجوع کر رہا ہوں خلوص کے ساتھ خالص طوبہ یہ پہلا عصہ ہو گیا جیسا کہ میں نے ارز کیا تو ہر مسلمان کا معاملہ استغفار ہر مسلمان کرتا ہے ان کو ہم نے بھی شامل کیا ان دونوں چیزوں کو اپنے عقد رفاقہ میں دوسری ہے وہ بات کہ ہم نے ہجرت و جہاد کو اب یہاں پر بیعت چونکہ اللہ کے ساتھ ہے ان اللہ اشترامن المومنین انفصاں و امالہم اس آیت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو گئی بات اور اس میں ہم نے ہجرت و جہاد کے مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا انی اعاہد اللہ میں اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں اللہ سے اعہد کر رہا ہوں علان احجر کل ما یک رہو ہوں کہ میں ہر اس شیئے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں یہ ہجرت آگئی ہجرت کا نقطہ آغاز آگئے ہیں اور میں جہاد کروں گا اس کی راہ میں اپنی امکانی حد تک حد استطاعت جتنا میرے امکان میں اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں خرچ کروں گا اپنا مال بھی اور کھپاؤں گا اپنی جان بھی لے اقامت دین ہی و علاہ کلمت ہی اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سر بلندے کے لیے یہ معاہدہ اللہ سے ہے یہ بیع اللہ سے ہے اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جا رہا ہے اب یہ تیسرا حصہ ہے یہ گویا کہ بیعت تنظیم ہے ولے عجلِ ذالک اس مقصد کے لیے یعنی اس جد و جہد کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے اس دینی جو کوشش کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے اس کے لیے بیعت ہو رہی ہے یہ الفاظ بڑے ہیں میں ولے عجلِ ذالک اس کام کے لیے وہ جو اللہ سے بیع و شرع کی ہے اس کی عاملی شکل اختیار کرنے کے لیے اسے ایک منصوبہ بندی کے تحت اور اس کو ایک نظم کے تحت اپنی جان اور مال کے کھپانے کی صورت پیدا کرنے کے لیے ولے عجلِ ذالک اُبَاعِعُ امیرَت تنظیمِ الاسلامی میں بیعت کرتا ہوں تنظیمِ اسلامی کے امیر سے اس میں نام بھی جو ہے وہاں منشن کیا ہوا ہے جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں تو وہ اُبَاعِعُقْ کا یہ کاف کی ضمیر جو ہے وہ کفائیت کرتی ہے باقی چیزیں جو ہے اس میں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن تحریر میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے لیکن یہ بیعت کس پر ہے اب اس کو نوٹ کر لیجئے عَلَى السَّمْعِ وَالطَاعَتِ فِي الْمَعْرُوفِ سما کی وضاحت میں کر چکا ہوں تاعت فِي الْمَعْرُوفِ کی وضاحت کر چکا ہوں اگلے دو الفاظ جو ہیں دو بلکہ یوں سمجھئے کہ تین جو اس کی شقیں آ رہی ہیں اس میں نفی ہو جاتی ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کی وہ اپنی پسند اور ناپسند آرے نہ آئے اپنی رائے کا قمول کیا جانا یا رد کیا جانا یہ رکاوٹ نہ بن جائے تو اس میں الفاظ کیا ہیں فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ چاہے مشکل ہو تنگی ہو چاہے آسانی ہو کشادگی ہو عُسْرِ وَالْيُسْرِ دونوں اعتبارات سے آئیں گے مالی اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی حالات مشکل ہیں یا آسان یا مالی اعتبار سے کسی وقت میں آسودگی میں ہو اور کسی وقت میں تنگی میں ہو ہر حال میں مانوں گا وَالْمَنشَتِ وَالْبَقْرِ خواہ میری طبیعت آمادہ ہو مجھے نشاتِ طبع حاصل ہو انشراح ہو کہ ہاں یہ تدبیر صحیح ہے یہ اقدام صحیح ہو رہا ہے وَالْمَقْرِ ہے خواہ مجھے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے اس لیے کہ جب آدمی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اب جہاد معا نفس کا مرحلہ آ گیا کہ میری رائے تو یہ نہیں تھی حکم یہ ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ہے وَعَلَىٰ أَسَرَةٍ عَلَيَّا اور اس کے باوجود کہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے یہ گویا کہ نظم جماعت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے اہدے ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کی تقسیم ہے اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا میں پرانا آدمی ہوں میری اتنی سٹیننگ ہے میں نے اتنی محنت کیے میں نے اتنی قربانیاں دیئے یہ کل آیا ہے ابھی نو وارد ہے اس کو ذمہ داری سوپنی گئی تو گویا کہ اس کو بھی پہلے سے ذہن کے اندر بات کو پورے طور سے واضح طور پر سمجھ لیا جائے کہ یہ اختیار بھی کلیتاً اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں بیعت کر رہا ہوں وَعَلَىٰ أَسَرَةٍ عَلَيَّا چاہے مجھ پر کسی کو ترجیح دی جائے وَعَلَىٰ أَقُوْ عَلَىٰ اللَّا عُنَازِيَا لَمْرَحْلَهُ اور اس پر بھی بیعت کرتا ہوں کہ جو بھی صاحبِ عمر ہوں گے ان سے جھگڑوں گا نہیں اس لیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں تنظیم جب مست پائے گی تو درمیان میں بھی تو آئیں گے نا کوئی صوبائی تنظیمیں اس کا امیر ہیں کوئی کمشنری کے لیول پر دیویجنل لیول پر آپ تنظیم قائم کریں گے اس کا امیر ہو جائے گا کوئی پھر مقامی امیر ہوگا پھر ہم بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی کئی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں مقامی تنظیمیں ان کے امیر ہوگے تو یہ اول تو یہ کہ یہ اوپر سے معین ہوں گے یہ نیچے سے بوٹوں سے یہ منتخب ہو کر نہیں آئیں گے اور جس کو بھی وہ شخص جس سے بیعت کی جا رہی ہے وہ وہاں پر معمول کر دے گا اس کام کے لیے معین کر دے گا اب اس کی بھی اطاعت جو ہے سم اطاعت فی المعروف کے درجے میں کی جائے گی اور ان سے جھگڑنا نہیں ہے ہم صاحبِ امر اور ذمہ دار لوگوں سے جھگڑیں گے نہیں اور بیعت کی ہم نے اس کی بھی اور بیعت کرتا ہوں اس کی بھی کہ جو حق بات ہوگی کہوں گا ضرور اور کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت سے اپنی رائے کو روکوں گا نہیں یہ ہے در حقیقت اظہار رائے کی آزادی اور مشورے کی ایک فضاء برقرار رہے کوئی شخص اپنے آپ کو عقلِ کل نہ سمجھ لے یہ دوسری بات ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ فیصلے کا دار و مدار گنتی پر نہیں ہوگا بلکہ جو بھی صاحبِ امر جس نیبل پر ہے مشورہ آپ دے کر اب یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اب اس کا فرض ہے کہ وہ امکانی حتی غور و فکر کرے اور جو صحیح رائے اسے نظر آ رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں آخری جملہ اس کا ہے میں اللہ سے استعانت کر رہا ہوں مدد چاہتا ہوں اور اسی سے قدرت اور طاقت مانگتا ہوں توفیق طلب کرتا ہوں دین پر استقامت کے لئے بھی کہ میں دین پر قائم رہوں اور اس عہد اور معاہدے کے پورا کرنے پر بھی میں اس پر قادر نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کی توفیق اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ ہو تو یہ ہے وہ نصب جماعت اس کے وہ بنیادی استلاحات سمعتعت حجرت جہاد بعت اور اس بعت کے لئے ہم نے جو حدیث اختیار کی اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا فیلمعروف کا باقی الحمدللہ علیہ ذالک وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے اس طور پر جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے کہ متفق اللہ علیہ روایت وہ ہے کہ جس سے زیادہ مصبوط جو ہے اپنی سنت کے اعتبار سے کوئی حدیث نہیں ہوتی اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات